السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و بالعالمین السلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله و اصحابه اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویصر لی عمری وحلل اغدتم من لسانی یفقہ قولی ہر قسم کی تعریف حمد اور سنا اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبہ ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے جو ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ساری مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر کسی کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف کے لائق اسی رب کی ذات ہے جرود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کیلئے مبوض فرمایا گیا خشوصا نبی مقرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اہلِ بیت پر اور صحابہ اکرام پر معزز سامن اکرام اللہ رب العزت کے فضل سے آج کی کلاس سورہ روم سے شروع ہو رہی ہے سورہ روم مکی صورت ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے ہجرت سے پہلے کے جو حالات تھے اور وہ حالات کتنے شخت تھے مکہ والے کس طریقے سے صحابہ اکرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے جانی مالی اور عزت ہر طرف سے ہر اینگل سے ان کو پریشان کیا جارہا تھا اور انہی بیچ میں یہ آیتیں ان کے لیے بھی جو پریشان کر رہے تھے یا وہ لوگ کے لیے جن تک حق نہیں پہنچا تھا یا وہ لوگ جن تک حق پہنچ گیا تھا ان کی ترویت کے لیے ہر کسی کے لیے یہ آیتیں نازل کی جارہی تھی جو پریشان کر رہا تھا انہیں عبرت اور نصیتیں کی جارہی تھی کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے اس طریقے کے عمل کیا تھا اور دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا جن لوگوں تک بات نہیں پہنچی تھی ان کے لیے یہی آیتیں تھیں کہ ان تک حق بات کو کس طریقے سے پہنچایا اور سمجھایا جائے وہ بھی ہم دیکھیں گے اور جن تک پہنچ چکی ہے ان کی ترویت کس انداز میں اللہ رب العزت کرتا ہے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ قرآن میں سے جب بھی کوئی چیز پڑھو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے یعنی شیطان سے پناہ مانگ لو کیوں کیونکہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے انسان کو اللہ کے کلام سے دون کرنے کی اللہ کے کلام کے فہم سے اللہ کے کلام پر ایمان سے اللہ کے کلام پر عمل سے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی اس کے نجات کا ایک راستہ ہے یہی اس کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک راستہ ہے تو دشمن ہماری کامیابی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ ہمارے خالق نے ہمیں خبر دی تو وہ پوری کوشش سے جدجہد کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے بندہ رک جائے اور دنیا کی ہی زندگی میں یہ انہچ کر کے رہ جائے اور یہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ تباہ اور برباد ہو جائے اس لیے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں شیطان سے دوسرا اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنے اپنی صلاحیت کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا علم نہیں اتنی طاقت نہیں اتنی سمجھ نہیں کہ ہم شیطان سے لڑ سکیں اے اللہ تو ہمیں بچا لے یعنی میرے اندر بچنے کی طاقت میرے اندر ایسا علم میرے اندر ایسی صلاحیت میرے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں شیطان سے لڑ سکوں اے آقا تو مجھے بچا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عظیم کام کو جس سے بہتر اور جس سے اچھا اور جس سے عظیم کام کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے رب کے کلام سے وابستہ ہو جائیں ہم اپنے رب کے کلام کو جاننے والے ہو جائیں ہم اپنے رب کے حکموں کو جاننے والے ہو جائیں اس کی وسیعت اور نصیت کو جاننے والے ہو جائیں اس کی عوامر اور نواہی کو کہ کس چیز کا اس نے حکم دیا کس چیز سے اس نے روکا ہے ہم اس کی معرفت کو جاننے والے ہو جائیں ہم اللہ رب العزت کو جاننے والے ہو جائیں اس سے بڑا کام اور کوئی نہیں اس سے بہتر کام اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ اتنا عظیم کام کہ سب سے عظیم لوگ کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے یہ کام بنائی کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر دور کے نبی کہ اللہ رب العزت کی اس وحی کو لوگوں تک پہنچانا تو اس سے اچھا کام یا اس سے بڑا کام سیکھنے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا تو اس عظیم کام کو ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں اور وہ اللہ رحمن اور رحیم ہے یہ حرف مقاطعات ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے اور کوئی نہیں جانتا یعنی اس کی میننگ کسی اور کو نہیں پتا ہے اور یہ ایک چیننج بھی تھا عرب والوں کے لیے یا مکہ والوں کے لیے کہ یہ بھی انہی الفاظ سے مل کر کے بنا ہے جن الفاظ سے عربی لینگویج بنی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان الفاظ کی میننگ آج تک دنیا کاثر ہے جاننے کے لیے اور یہ اس کی کیا حقیقت ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اس کی بحث سور بخرا کی ابتداء آیت میں ہو چکی ہے الافلام نیم غولبت غولبت الروم روم مغلوب ہو گئے روم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو سلطنتیں سپر پاور یا دو سلطنتیں بڑی تھی ایک رومی سلطنت جو اہل کتاب تھے اور دوسری ایرانی سلطنت جو آگ کے پوجہ کرنے والے تھے یعنی جو مشرق تھے مجوسی بھی انہوں کہا جاتا ہے مجوسی سلطنت تو یہ غولبت روم روم جو ہے وہ مغلوب ہو گئے یا ہار گئے ان کے تعلق سے قرآن نے کیوں بتایا گیا کیا رشتہ ہے ان کا روم جو ہے یا روم یہ ایک شخص کا نام ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور اسی کے نام پر یہ ایک قوم آباد ہوئی روم بن ایس بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام تو یہ اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہے روم ایک مستقل حصہ روم جو ہے ایک مستقل حصہ بن گیا تھا اور یہ روم شام جو آسیلیہ کے نام سے جانا جاتا ہے فلسطین اور ایشائی کچک کا حصہ یعنی ترکی کا حصہ یہ سب ملا کر کے یہ روم تھا یا روم ہے تو روم اور ایرانی یعنی فارس کی ایک جنگ ہوئی جس جنگ میں اور دمشق کے علاقے میں یہ جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں رومی جو تھے وہ شکست پا ہو گئی یعنی وہ ہار گئے وہ مغلوب ہو گئے کس سے؟ ایرانیوں سے تو ایرانیوں سے یہ مغلوب ہو گئے تو مشرقی نے مکہ کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے خوشیہ منائی لیکن وہیں جو مسلمان تھے جو ایمان والے تھے انہیں تکلیف ہوئی کیا وجہ تھی اس کی؟ کیونکہ رومی جو تھے ان کا تعلق اہل کتاب سے ہے ان کے دادا ہی اسحاق علیہ السلام ہے روم کے اور روم بن عیس بن اسحاق اور جب مکہ سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا تھا تو یہ لوگ جا کر کے عیسائیوں کی سلطنت میں ہی جو ہے جیسے ہرکل بادشاہ کے پاس پہنچے تھے تو عیسائی سلطنت میں ہی جا کر کے انہیں پناہ ملتی تھی ان سے کتاب کا رشتہ بھی تھا ان سے نبوت کا رشتہ بھی تھا دھنے ہی یہ لوگ بگڑ چکے تھے انہوں نے دین کے اندر بہت تحریف کر دی تھی بگار کر دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی ان سے انسیت تھی ان سے ایک طریقے کی محبت تھی نرمی تھی ان کے مجاز میں ان کے دل میں نرمی تھی قرآن میں بھی ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کو یعنی عیسائیوں کو جو درویش ہوا کرتے ہیں اور عبادت گزار ہوا کرتے ہیں ان کے اندر تم نرمی پاؤگے مشرق کے بلزبت مشرق آپ کے لئے کبھی نرمی نہیں رکھتا تو اس وجہ سے ان سے انسیت تھی ان سے محبت تھی مسلمانوں کو تو مسلمانوں کو جب یہ پتا چلا کہ رومی ہار گئے رومی کو شکست ہو گئی وہ مغنوب ہو گئے تو انہیں تکلیف ہوئی وہیں پر ایرانی کی جیب سے مشرقین مکہ نے خوشی منائی کیونکہ یہ بھی مشرق تھے اور وہ بھی مشرق تھے تو مشرق کا مشرق سے تعلق کتا گہرہ رہتا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رائے گا یہ عبرتیں اور نصیتیں ہمارے لئے ہیں اور آنے والے لوگوں کے لئے بھی ہے اور اس وقت کے لوگوں کے لئے بھی ہے تو یہ ایرانی جو تھے یہ آگ کی پوجہ کرتے تھے آگ کو بدبنا کر کے اس کو حاجت روا اور مسکل کشہ سمجھتے تھے اور مشرقین مکہ بطو کو حاجت روا اور مسکل کشہ سمجھتے تھے تو اس نظمت سے اچھا ایک طرف ہم یہ دیکھیں کہ عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو یہ جب چاہتے جیسا چاہتے ویسا پریشان کرتے یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو تو مارتے اور نکلنے پر مجبور کر دیتے ان کو لوٹ لیا کرتے انہیں طبعہ اور مرباد کرتے بعض صحابہ کو جو کمزور قسم کے تھے یعنی جو غلام وغیرہ تھے ایسا ان کے اوپر جبر تھا اسی طریقے سے ایران روم کے اوپر اس کی بالا دستی تھی اور آخر کاری اس جنگ میں اس نے پوری طریقے سے روم کے اوپر قامز ہو گیا اس کو مغلوب کر دیا تو یہ دونوں کنڈیشن ایک ہی ہے ادھر توحید پرستوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے ادھر اہل کتاب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اور دونوں طرح مشرق ان کے دوسمن ہیں تو مشرق ہمارا کبھی کسی حالت میں خیرخواہ نہیں ہو سکتا اور مشرق مشرق ایک جیسے ہوتے ہیں بہلے ہی وہ الگ الگ چیز کی ہی عبادت کیوں نہ کرتے ہو مشرق مشرق کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں بہلے ہی وہ الگ الگ چیزوں کی عبادت کیوں نہ کرتے ہو بٹھا کے کرتے ہو لٹا کے کرتے ہو جیسے بھی آپ سمجھ رہے ہیں تو اب اس آیت کو سمجھتے ہیں رومی مغنوب ہو گئے لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک پیشنگوئی بھی انعیت فرمائی پہنچائی پیشنگوئی یعنی آگے کیا ہونے والا ہے ایک خبر اور یہ پیشنگوئی جب سچ ہوئی یا سچ تو ہونا ہی تھا کیونکہ اللہ رب العزت کے طرف سے یہ پیشنگوئی دی گئی تھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے پیشنگوئی اللہ رب العزت نے نبی مقرم کو پیشنگوئی بتائی اور نبی مقرم نے قیامت کی کئی نشانیاں ہمیں بتائی جس میں سے ستر کے آسپاس نشانیاں پوری ہو گئی اب بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں جیسے مہدی علیہ السلام کا آنا عیسی علیہ السلام کا آنا کانا دجال کا آنا کانا دجال کے اپنے فتموں کو لے کر آنا اور اور بھی بہت سی بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں چھوٹی نشانیاں تو ہو چکی اسی طریقے سے یہ نشانی جو بتائی گئی یہ قرآن کی صداقت کے لیے نبی کی صداقت کے لیے اس دین کے سچے ہونے کے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھی اور وہ نشانی کیا بتائی گئی وہ پیشنگوئی کیا بتائی گئی آیت نمبر تین میں اللہ نے فرمایا قریب ترین سرزمین سرزمین میں سرزمین سے مراد یہاں پر شام اور فلسطین ہے جو مکہ کے قریب ہے ساری عرب کے قریب ہے تو قریب ترین سرزمین یعنی شام اور فلسطین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے باوجود غالب ہونے ہوں گی اللہ نے یہ خبر بھی دی کہ وہ مغلوب ہو چکے ہیں آج لیکن وہ بہت جلد غالب ہونے والے وہ غالب ہو گئی یہ بات بالکل نہ سمجھ میں آنے والی تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ ایران نے فارس نے روم کو کس طریقے سے کچل دیا اور کس طریقے سے اس کے اوپر قاوض ہو گیا اس کو مغلوب کر دیا اس کو یوں سمجھئے کہ میں کوئی پست کر دیا اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ غالب ہونے والے ہیں تو اس بات کو سن کر کے مشرقین مکہ نے اس پر بھی تفسریں کرنا شروع کی اس کو بھی حسی اور مزاق کا ایک مغلوب بنا دیا پھر اللہ رب العزت نے اور آگے بڑھ کر کے ایک بات کہی بڑعی سی بینا بڑعی کہتے ہیں دس سے کم عدد کے لیے یعنی دس سے کم سال کے اندر چند سالوں کے اندر یہ جیتنے والے ہیں یہ غالب آنے والے ہیں یعنی روم جو ہے وہ غالب آنے والا ہے کس کے اوپر ایرانی کے اوپر مشرقوں کے اوپر اہل کتاب مشرقوں کے اوپر غالب آنے والے ہیں یہ بات بتائی گئی جب یہ بات بتائی گئی تو مشرقین مکہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا پکا کہ اب بتائیں کہ کتنے سال کے بعد ایسا ہونے والا ہے کیونکہ آپ کے قرآن نے تو پیشنگوئی کر دی کتنے سال کے بعد ایسا ہونے والا ہے تو اصل میں بیوئی کا جو مطلب تھا وہ دس سال کے اندر نو سال کے اندر یا دس سال کے اندر کا تھا لیکن ابو بکر صدیق نے پانچ سال کہہ دیا کہ پانچ سال میں غالباً جو ہے یہ رومی جو ہے وہ ایرانی پر قابض ہو جائیں گے لیکن پانچ سال میں ایسا ہوا نہیں تو انہیں مشرقین مکہ کو بہت ہسنے کا موقع مل گیا اور بہت باتیں بنانے لگے لیکن دو سال بعد ہی یعنی ساتھوے سال میں رومی ایمپائر جو ہے یا رومی سلطنت ایرانی کے اوپر پوری طریقے سے قابض ہو گئی وہ کیسے ہوا آگے دیکھتے ہیں اقتدار وہ اچھا رومی سلطنت جو ہے وہ اس کے اوپر قابض ہو گئی جیسے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پانچ سو اکھتر عیسیوی میں چالیس سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا یعنی چھے سو گیارہ عیسیوی میں تقریباً تقریباً نبوت کے نوے سال میں یہ ان کے اوپر غالب ہوئے روم جو ہے وہ ایرانی جو ہے وہ روم کے اوپر غالب ہوا اور چھے سال بعد ہی رومی روم نے روم کو فتح حاصل ہوئی روم کو فتح حاصل ہوئی ایران کے اوپر اور یہ وقت جو تھا اب مکہ سے مدینہ حضرت ہو چکی ہے اور حضرت کے دو سال ہو گئے ہیں اور جنگ بدر ہوئی اسی وقت اور اسی وقت یہ روم جو ہے وہ ایران کے اوپر قابض ہوا اب آیت دیکھیں آپ آیت نمبر تین چند برسوں میں اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی یعنی یہ جو اقتدار روم کے اوپر ایران کو ملا ہے یہ اقتدار اللہ نے دلایا ہے یعنی جو سلطنتیں بدلتی ہیں جو گورنمنٹ چینج ہوتی ہے یہ پوری کی پوری اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اسے سیٹ پر بٹھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہت عطا فرماتا ہے یہ اللہ رب العزت کے اقتدار کی بات تھی کہ اللہ رب العزت میں اور یہ سلطنتیں جو چینج ہوتی ہیں بدلتی ہیں جب اگر ہم اس پر بھی گوھر کریں تو رومی ایرانی جو تھے وہ روم کے اوپر غالب آئے پھر روم ایران کے اوپر غالب آیا پھر مسلمان روم اور ایران دونوں کے اوپر غالب آگئے اور یہ سارا معاملہ صرف پندہ سال کے اندر ہو گیا تو سلطنتوں کو اس قدر جلدی بھی اگر اللہ رب العزت چاہے تو تبدیل کرنے پر قادر ہے تو اقتدار اور اختیار اقتدار یعنی پورا پاور پوری طاقت اقتدار اور اختیار اللہ ہی کے لیے ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی مشیح سے ہوا ہے بعد میں بھی جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی مشیح سے اللہ رب العزت کے فیصلے سے اللہ رب العزت کے کہانے سے ہونے والا ہے آگے اللہ فرماتا ہے اس غلبے والے دن مومن بھی اس غلبے والے دن کونسے غلبے والے دن جس دن رومی غالب آنے والے ہیں اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گی اس دن مومن بھی خوش ہوں گے یعنی وہ اپنی فتح پر خوش ہوں گے تو مومن کی کون سی فتح ہونے والی تھی یہ تھی جنگ بدر اور یہ بھی اسی ٹائم پر ہوا جس ٹائم پر روم ہوا اس سے کیا سبق ملا کہ جو مشرقین یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں سب کچھ ہے رومی مشرقین اور مکہ کے مشرقین اور دونے طرف ادھر اہل کتاب اور ادھر مسلمان دونوں طرف جو تھے یہ یہ دونوں طرف مغلوب تھے یہ دونوں طرف دوائے ہوئے کچھلے ہوئے تھے ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا لیکن اللہ رب العزت جب چاہتا ہے حکومتوں کے تختے کو پلچ دیتا ہے اور اس غلبے والے دن مومن بھی خوش ہوں گے اور وہ بھی خوش ہوں گے اور مومن بھی خوش ہوں گے اور یہ کیسے ہوگا اچھا جب یہ ہوا جیسے یہ جو پیشنگوئی جب اس وقت کی گئی تھی جس وقت یہ بہت زیادہ کمزور تھے ایمان والے ہم مکی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ظلم تھا ان کے اوپر یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کر کے نکل جائیں کیونکہ اس دن نبی مقرم کے اوپر بھی پلاننگ کر دی گئی تھی کہ انہیں انہیں جو ہے وہ لقصان پہنچانا ہے اور تنوارے لے کر کے لوگ پورے گھر کو گھیل لیے تھے انعام رکھا گیا تھا سعود دیے جائیں گے جو محمد کو لی کر کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال تو ایسے مغلوب تھے ایسے ان کے اوپر جو ہے یہ لوگ قابض تھے اس وقت اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا اس وقت یہ اللہ رب العزت نے پیغان نازل کیا وعی نازل کیا کہ بہت جلد ایسا ہونے والا ہے چند سال کے اندر ایسا ہونے والا ہے کہ یہ غالب آنے والے ہیں اور وہ مغلوب ہونے والے ہیں تو انہیں بہت زیادہ حسی کا موقع آیا لیکن چند سال کے اندر جب ایسا ہوا تو لوگوں نے قرآن کی صداقت پر ایمان لائیا نبی کی صداقت پر ایمان لائیا اسلام کی صداقت پر ایمان لائیا اور کچھ لوگ اسلام کے دائرے میں بھی آئے اس حادثے کو دیکھ کر کے یہ کیسے ہوا آیت نمبر پانچ بِنَسْرِ اللَّهِ یہ نصرت اللہ رب العزت کے طرف سے تھی یہ مدد اللہ رب العزت کے طرف سے تھی تو یہ جو ظالم کو مغلوب کیا جاتا ہے اور جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے ان سب کے پیچھے اللہ رب العزت کی مشیط کار فرما ہے اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہوتا ہے ہماری طاقت سے ہماری فوج سے یا ہماری چیزوں سے نہیں بِنَسْرِ اللَّهِ اللہ رب العزت کی مدد سے يَنْسُرُ مَنْ يَشَاعُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے يَنْسُرُ مَنْ يَشَاعُ وہ نصرت دیتا ہے جسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اسے مدد دیتا ہے یعنی دو ظالم اگر لڑ رہے ہیں تو ان میں سے اللہ رب العزت جسے چاہے گا مدد دے گا اور اسے چاہے گا اختیار دے گا ایک مظلوم اور ایک ظالم لڑ رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس میں بھی جسے چاہے گا وہ سرخ رون کرے گا تو وہ جسے چاہے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ نہایت غالب دیکھیں غلبہ اصل میں اللہ ہی رب العزت کا ہے وہ جو چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہو کر کے رہے گا کہ جسے آج مغلوم کیا گیا ہے جسے آج جو ہے مظلوم بنایا گیا ہے جسے آج چھینا گیا ہے جیسے روم کو یا مکہ کے اندر ان کے گھروں کو اور ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے یہ مجبور ہو کر کہ جو ہے تائف کے طرف یا شام کے طرف یا مدینہ کے طرف یہ لوگ جا رہے ہیں یہ جو ہو رہا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے وعدہ کرتا ہے کہ انہیں پھر سے غالب کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ پہلے سے ہی ان کو چیلنج دے دیا گیا تھا چند سال پہلے ہی کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے لیکن اکثر اس بات کو نہیں جانتے کہ حق ہی غالب آئے گا حق آ گیا اور باطل تو ہی ختم ہونے کے لئے سرنگو ہونے کے لئے اور ختم ہو جانے کے لئے اور غالب تو حق ہی رہے گا اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے وہ دنیاوی زندگی اور نہیں جانتے اور نہیں جاننے کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں وہ دنیا کی زندگی میں مست ہے کس نے دنیا کو بنائی کیوں بنائی کیا ہونے والا ہے اچھے لوگ کا انجام کیا ہے برے لوگ کا انجام کیا ہے اس سے انہیں کوئی لے نہ دینا کوئی فکر کوئی چیز نہیں کہ ہم آئے کہاں سے ہیں کہاں جانا ہے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ان ساری چیزوں سے قطع نظر ان ساری چیزوں سے وہ اپنے نظروں کو اپنے دل اور دماغ کو روکے رکھتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہی انحصار ہو گئے ہیں دنیا کے اوپر ہی وہ رج مرے ہیں یعنی دنیا کو ہی حاصل کرنے میں وہ ڈوب چکے ہیں تو یہاں فرمایا وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں دنیاوی زندگی کی ظاہر کو دیکھیں لفظ بھی کتے پیارے ہیں کہ ظاہر جو چیز دیکھ رہی ہے یہ اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہے موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا مطلب ان کے پاس فیوچر پلان کچھ بھی نہیں وہ ظاہر کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں جو ظاہر انہیں نظر آ رہا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ غیر ایمان والے دنیاوی زندگی کے اوپر ان کی پوری نظر ہوتی ہے دنیا کی زندگی کو وہ خوب چانتے ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیاوی دنیا دار لوگوں کے سامنے جب آپ بیٹھ کر کے بات کرے کہ کہاں پر کیا چیز خریدنا چاہیے کونسا شیئر دینا چاہیے کونسا مارکٹ اچھا چل رہا ہے تب کہاں گراوٹ آنے والی ہے وہ پوری آپ کو اے ٹو زیٹ چیزیں خبر دے دیں گے دنیاوی معاملے میں جس فیلڈ میں بھی آپ بات کریں گے اگر آپ کو گاڑی لینا ہے آپ کو جو بھی چیز خریدنا ہے اس کے تعلق سے اے سے زیٹ تک بتا دیں لیکن آخرت کے بارے میں بلکل کورے ہوتے ہیں تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ غیر ایمان والے دنیاوی معاملے میں تو خوب مہرت حاصل کرتے ہیں خوب جانکاری رکھتے ہیں خوب علم رکھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جاتا ہے حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان کے ناخون کے اوپر اگر ذرہم رکھا رہے تو یہ اس کے بھی وزن کو بتا دیں گے اس ذرہم کو بتا دیں گے اس کے وزن کو بتا دیں گے لیکن انہیں نماز بھی ٹھیک سے نہیں آتی دنیاوی معاملے میں اس قدر نظر تیز دنیا کو حاصل کرنے کے لئے اس قدر جدو جہد اور کوشش لیکن آخرت کے معاملے میں آخرت جس چیز سے سورنے والی ہے جس چیز سے بدنے والی ہے اس کے تعلق سے بے خبر پڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور دنیاوی زندگی کی جو ظاہری نظر ہمیں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق و رفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین آیت نمبر آٹھ اولم یتفکرون فی انفسہم اولم کیا انہوں نے نہیں دیکھا یتفکرون کیا انہوں نے غور فکر نہیں کیا انفسہم اپنی نفسوں پر کیا انہوں نے اپنے دلوں پر غور فکر اپنے نفسوں پر انہوں نے غور فکر نہیں نہیں کیا یعنی یہ تاقیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے کیوں نہیں غور فکر کیا یعنی کائنات پر غور فکر اور یہاں پر تو خاص انسان کی اپنی نفس پر غور فکر کے تعلق سے بڑھا ہے انفسہم اپنی نفسوں کی اوپر اپنے آپ کی اوپر تم نے غور فکر کیوں نہیں کیا یعنی غور فکر پر اُبھارا جا رہا ہے بائیولوجیکل سائنس پر اُبھارا جا رہا ہے جانو اپنے آپ کو کہ کیسے پیدا کیا گیا تم کو کیا تم اپنے آپ ایسے پیدا ہو سکتے تھے ایک لکمہ جو تم کھاتے ہو اس لکمے کے اندر الگ الگ صلاحیت کی ویٹامنز جو ہے جس کو آنکھ میں پہنچنا ہے جس کو داکھ میں پہنچنا ہے جس کو بال میں پہنچنا ہے اس ایک لکمہ ویٹامنز ایک لکمہ کے اندر جو غزائیت پیدا ہو رہی ہے کیسے پیدا ہو جا رہی ہے جو کھانے تم نے کھائے ہو اس کے اندر انرجی کیسے نکل رہی ہے کیسے پیدا ہو جاری ہے اور الگ 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 جو ہے سبزیاں یا فروٹس یا کھانے کی چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہے تاکہ اس کا الگ الگ اس کے اندر سے وٹامنس تم کو مل سکے الگ الگ تمہیں انرجی الگ الگ تمہیں طاقتیں مل سکے اور اس کے ٹیسٹ اور اس کا کلر اللہ رب العزت نے الگ الگ بنا دیا کیونکہ تم نہیں جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا وٹامنس ہے کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے ہمارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ ہم نہیں جانتے تھے اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے کلر بھی الگ الگ کر دیا ٹیسٹ بھی الگ الگ کر دیا کہ ٹیسٹ کی وجہ سے کلر کی وجہ سے تم اسے پسند کرو اور اسے کھاؤ اور اصل تو یہ تھا کہ اس کے کھانے کے بعد جو اس کے اندر سے رضائیت نکلنا ہے اس کے وٹامنس نکلنا ہے اس کی تمہارے لیے پورتی ہو جائے کیوں نہیں کیا تم نے آپ نے جسم پر غور کیسے بنایا اللہ رب العزت نے ان ہڈیوں کو اور ان ہڈیوں کے جوڑ کو اور اس جوڑ کے بیچ میں کس نے اس کے اندر لبریکیشن یا کس نے اس کے اندر اس کو مڑنے کی صلاحیت اتا کر دی کیوں تم سامنے سے ہی فورڈ ہوتے اور پیچھے سے کیوں نہیں فورڈ ہو جاتے چلتے چلتے پیچھے سے کیوں نہیں فورڈ ہو جاتے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہتیلی کے اوپر جو ہتیلی کے اوپر جو ہے بال کیوں نہیں ہے ناخن اوپر سے ہی کیوں ہے نقصے سے کیوں نہیں ہے کیوں جبچہ مرد اور عورتیں خواتین ایک ہی قصہ کھاتے ہیں ان کے ہارمون سے لگ ان کے الگ ان کی سوچ ان کی سوچ الگ ان کے پاس ان کے پاس داڑی ہے شہرے میں نکل رہی ہے بال نکل رہے ہیں یہ ہو کیسے رائی ہٹیوں کے جوڑ کے کہیں کم کہیں زیادہ فنگر پرنس آپ دیکھیں جو ہاتھ کی جو ریکھائے ہیں یہ کسی چیز کو صاف کرنے کے کام آتی ہے گریپس بنانے کے کام آتی ہے کسی چیز کو کھولنے کے کام آتی ہے یہ کیوں ایسا ہو گیا کیوں نہیں چکنہ بنایا گیا ہتیلی کو تو انگلیوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ سائز کی ہوتی ہے کیوں ہو گئی یہ الگ الگ سائز کی اگر ایک سائز کی ہوتی تو کیا نقصان ہوتا اس کے ناخون بھی کیوں نہیں کیا ہم نے غور و فکر کیسے بنا دیا گیا اس کو کیوں بنا دیا گیا جسم کے اندر کوئی چیز ایسی کیوں نہیں لگتی ہمیں کہ یہ بے فائدہ ہے کیوں نہیں ہم اپنے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم نے کیوں نہیں اپنے جسم کے اوپر ریسرچ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ نت جو ہے وہ زبردستی لگائی گئی ہے یا یہ فلا پارٹس جو ہے باڈی کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہم نے اس کے اندر کوئی کمی نکال پائے کیسے اس کو پرفیکٹ بنایا گیا ہے ہارڈ لنس وغیرہ جو سینے کے اندر رکھے گئے ہیں اس کے ٹیکنگ کس طریقے سے کی گئی ہے کہ ہم دورتے ہیں اور اوپر چڑھتے ہیں نیچے اترتے ہیں اور یہ ہلتا نہیں کیسے یہ یہ نظام کس نے بنایا تو یہ کیسا عجوبہ ہے یہ انسان خود اللہ کی عظیم قدرت کا ایک شاکار ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ کیوں نہیں کیا تم نے اس میں غور اگر اس میں ہی ہم غور کریں صرف ہم اپنے بنانے پر کہ دو آنکھیں بھی ہیں ایک آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں دکھتا ہے دوسری آنکھ سے دکھتے ہیں دکھتا ہے تو جب دونوں آنکھ کو کھولتے ہیں تو دبل کیوں نہیں دکھتا ایک کیسے ہو جاتا ہے جو چیز ایک ہے وہ ایک ہی کیسے ہو جاتی ہے جس چیز پر بھی اگر ہم غور کریں اکل حیران ہو کر کے رہ جاتی ہے اور یہ سب چیز اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ کوئی ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے اس کا خالق کوئی ہے اس کا مالک ایک چیز یہ بھی پتا چلی کہ دنیاوی علوم سے اسلام نے نہیں روکا اصل میں یہ دنیاوی علوم یہ اسلام کے باہر نہیں ہے لیکن ہم اس کی ستائی علم تک پہنچتے ستی علم اوپر ہی اوپر علم اس کی گہرائی تک نہیں جاتے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسکوری وغیرہ میں کسی چیز کی جب کھوچ کی جاتی ہے کہ یہ مچھلی ہے اور یہ پر سے تیرنے والی ہے بغیر پر کے تیرنے والی ہے کوئی کرنٹ والی ہے کوئی لائٹ والی ہے یہ دسکور تو کرتے ہیں وہ لوگ سائز دا اور دسکور کر کے ہمیں بتاتے ہیں لیکن ستائی علم رہتا ہے یہ اصل تک حقیقت تک نہیں پہنچتے اور حصل اور حقیقت کیا ہے کہ کس نے اس کو بنایا ہے کیوں اس کو بنایا ہے اس کا وجود کا مقصد کیا ہے یہ کیوں بنائی گئی ہے کون ہے اس کا بنانے والا اور جو بنانے والا وہ کیسی قدرت کا مالک ہے یہ چیز کے طرف اللہ رب العزت اُبھار رہا ہے اس چیز کے طرف ہمیں ہماری جو ہے سوچ کو اور ہماری فکر کو وہ لے کر کے آ رہا ہے آگے دیکھتے ہیں کیا انہوں نے اپنے دلوں پر یا اپنے آپ پر غور فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں وہ حق کے ساتھ پیدا کی گئے تو زمین و آسمان کے درمیان کیا ہے زمین و آسمان کے درمیان ہم ہیں نباتات ہیں حیوانات ہیں سیارے ہیں یعنی گیلکزیس ہیں انسان ہیں پرندے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں جو دکھ رہی ہیں وہ بھی اور جو نہیں دکھ رہی ہیں وہ بھی یہ سب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا جو ہوا اور پانی ہے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حق کے ساتھ پیدا کیا حق کیا ہے حق یعنی با مقصد پیدا کیا ہے بے مقصد نہیں بے فائدہ نہیں زبردستی نہیں حق کے ساتھ پیدا کیا با مقصد پیدا کیا ان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے یہ زبردستی نہیں لائے گئے اور جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہے حق سے مراد کیا ہے حق سے مراد با مقصد ہے اور جیسا ہونا چاہیے تھا ایسے اللہ اٹھپ نہیں ہوا کچھ بھی جو بنا دیا اللہ رب العزب نے وہ پرفیکٹ ہے ہم ہمارے سائندہ کچھ چیز کو بناتے ہیں تو اس کو موڈیفائی کرتے ہیں ہر پانچ سال میں چھ سال میں دو سال میں لیکن اللہ رب العزب نے جس چیز کو بنا دیا اس کو دوبارہ کبھی موڈیفائی نہیں کہ ایسا کمپلیٹ اور پرفیکٹ علم ہے اس کا یہ ہے وہ حق کہ جیسا ہونا چاہیے تھا جس چیز کو بندر کو جیسا ہونا چاہیے تھا شیر کو جیسا ہونا چاہیے تھا ہرن کو جیسا ہونا چاہیے تھا گائے کو جیسا ہونا چاہیے تھا بکری کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا پرفیکٹ بنایا ہے آپ اس میں کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ چار پانچ سال میں یہ جانور جو ہے وہ موڈیفائی ہوگا کچھ چیز اس کے اندر آ گیا کچھ کمی تھی اس کمی کو پورا کیا گیا اللہ رب العزب ہر این سے پاک ہے بغیر مارڈر و بغیر سیمپل کے پرفیکٹ بنایا ہے یہ اللہ رب العزب کا کمال علم کی دلیل تو یہ بامقصد اور جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی گئی اسی طریقے سے سور بقرہ میں بھی اللہ رب العزب نے فرمایا سور بقرہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی نائن کے اندر کہ زمین کے اندر جو بھی چیز ہے وہ تمہارے لیے اب ہماری نظر جہاں جا رہی ہے سورت پہ چاند پہ ستانوں پہ پہاڑوں پہ ہوا پہ پانی پہ کسی جانور پہ کسی پیڑ پر یہ سب ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے اللہ اکبر بے مقصد نہیں ان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے اور گھوم پھر کر کے وہ ساری چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے یہ دو آیت بہت اہم ہے پہلی آیت میں میں نے یہ بتایا آپ کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں یعنی با مقصد پیدا کی گئی ہیں تو کیا ہے مقصد اس کا پھر دوسری آیت میں سورہ بقرہ آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں کہ وہ اللہ ذی خلق علاقم معافلہ عرض جمیعہ جمین کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں ہمارے مقصد کے لیے پیدا ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور جو بھی مخنوق اپنے مقصد کے پیدائش کے مقصد کو بھولتی ہے اللہ رب العزت اسے طے والا کر دیتا ہے جیسے پیڑ اس کی پیدائش کا مقصد ہے کہ وہ کاربن ڈائیک سیڈ کو لیتا ہے آکسجن لیتا ہے لیکن اگر وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے یعنی سوک جاتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت دبق لگاتا ہے اور اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے تو ساری مخنوق جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا اس نے پوری دنیا کو ہماری خدمت میں لگا دیا یعنی ایک گھانس کا تنکے سے لے کر کے بلند آسمان تک ایک چیٹی سے لے کر کے ہاتھی تک کوئی بھی چیز زبردستی پیدا نہیں کی گئی ہے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے اور جب وہ ہماری خدمت کرنا بند کرتی ہے تو اللہ رب العزت اسے تہوبالہ کر دیتا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا اس کے تعلق سے دیکھیں سورہ مومنون آیت عمر ایسو پنڈہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اب اللہ رب العزت انسان کے پر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا زبردستی کا ہے یہ معاملہ اور تم ہمارے طرح لوٹائے نہیں جاؤگے تم ہمارے طرح رجوع نہیں ہوگے سورہ دخان آیت نمبر 38-39 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے میں اس کا مفہومت آ رہا ہوں آیت کا کہ یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے ایک کام ہے اس کا ایک انجام ہے اس کا ایک نتیجہ ہے اس کو بے فائدہ اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا تو آگے دیکھیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان یعنی ان کے بیچ میں ہے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی با مقصد پیدا کیا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا پیدا کیا اور مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا وَعَجَلِ الْمُسَمَّ ایک اپوائنٹیک ٹائنگ کے لیے پیدا کیا ہر چیز کی ایک عمر ہے وہ جانور ہو انسان ہو پیل ہو پتھر ہو اور پہاڑ ہو سورج ہو چاند ہو یا آسمان ہو ہر چیز کا ایک وقت ہے اور اس وقت کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا ہے ہمارا بھی ایک وقت ہے اور اس وقت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا گیا ہے ایک عجَلِ الْمُسَمَّ ایک ٹھپس ٹائم ہے جس ٹائم ہم اس دنیا سے چلے جانے والے ہیں اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی سے منکر ہیں اصل تو یہ ہے کہ آخرت سے مرنے کے بعد کی زندگی سے یہ غافل ہے اس پر یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کرایا آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم سوتے ہو اس طرح تم مر جاؤگے اور جس طرح اٹھتے ہو اس طرح اٹھائے جاؤگے اتنا اتنا یقینی ہے کہ جیسے ہم کل کا پلان کر کے آس سوتے کہ کل یہ کام کرنا یہ کرنا یہ کرنا اس طریقے سے ہمیں یہ سمجھ لینا ہے پلان کر لینا ہے کہ مرنا ہے اور پھر اس طریقے سے ہمیں قبر میں اٹھنا ہے حشر میں جانا ہے ان سوالوں کا جواب دینا ہے ان سوالوں کی تیاری ہم کر لیں اور سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کو بھی بتا دیا کہ قبر میں تین سوال ہوگا اس کے تیاری کرنو حشر میں پانچ سوال ہوگا اس کے تیاری کرنو بس اتنا ہی ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آیت امنہ کیا وہ زمین میں چلتے فٹتے نہیں اب سیر کرنا زمین میں چلنا فرنا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا اس کا بھی اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے لیکن یہ سیر کس چیز کے لیے ہے یہ ہے عبرت کے لیے یہ ہے نصیت کے لیے یہ نظر بصیرت سے دیکھنے کے لیے یہ سبق لینے کے لیے ہے یہ نظر عبرت ہونا چاہیے ہماری جب ہم سیر کے لیے نکلے تو نظر عبرت سے ہم دیکھیں نظر بصیرت سے ہم دیکھیں یہ سبق لینے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ زمین میں چل فر کر کے تو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کیا انجام کیا اور انجام کو آپ دیکھیں گے کہ بار بار قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو بھی دیکھیں برے لوگوں کو بھی دیکھیں اور اپنی خیر کریں یا اپنی اس سے نصیحت لیں نصیحت کوئی لوگ لیتے ہیں کوئی نہیں لے پاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جو لوگ نصیحت لے لیتے ہیں کوئی لوگ نصیحت نہیں لیتے ہیں نصیحت کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک پل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور ایک گاڑی جا رہی ہے اور پل میں گر کر کے اور وہ خائی میں یا ندی میں چلے گئی پھر ایک گاڑی جا رہی ہے اور پھر وہ گاڑی پل میں گر گئی اور خائی میں چلے گئی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے بھی اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا اور ہم بھی جا کر کے اس میں گر گئے یہ ہے نصیحت نہ لینا تو قرآن کے اندر اچھے لوگوں کا انجام برے لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ اس نے یہ کیا اس کے ساتھ یہ ہوا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ نصیت لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی نصیت نہیں لیتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں اور دنیا میں بھی رسوہ ہوتے ہیں تکلیف اور پریشانی کے انہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور پھر قبر میں بھی ہوں گے اور حشر میں بھی ہوں گے اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے تو کچھ لوگ نصیت لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ نصیت نہیں لیتے وجہ کیا ہے پچھلی کلاسوں میں یہ بات بھی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ نصیت لے لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان والا بنائے کہ ہم ایمان ہو کی اللہ رب العزت ہمارے خالق اور مالک کا کلام ہے اس کے طرف سے آیا ہوا یہ ہمارے لئے نصیت نام آئے اگر ایمان ہوگا تو پھر ہم اس پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا اگر دیکھتے ہیں کیا وہ زمین پر چلتے فرطہ نہیں پھر وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے دیکھو تم کہ برے لوگوں کا انجام کیا ہوا جیسے ہماری کلاس کے آخر میں جو ہم نصیت دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے اچھے میں ہوتا یہ انجام ہوا تاکہ ہم اچھا بننے کی کوشش کرنے ویسا ہی ہمیں بننا ہے اور یہ برے لوگوں کا انجام ہوا ان سے ہمیں بچنا ہے تو لوگوں کے انجام کو ایسا ہوا اللہ فرماتا ہے پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے جو پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا تو جو پہلے تھے اس میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے تو اچھوں کا انجام کیا ہوا اور بروں کا انجام کیا ہوا آج بھی ہم اس پر سرچ کر سکتے ہیں اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں زیادہ دور نہ جائیں اپنی زندگی سے سو سال پیچھے جا کر کے دیکھیں کہ یہ لوگ اچھے لوگ تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ان کے محلات کو ان کے کھنڈرات کو ان کی سلطنتوں کو ہم جا کر کے دیکھیں آج سے دیر سو سال پہلے ہندوستان کا کیا نشت کیا کچھ انہیں نہیں دیا گیا تھا کیوں تمہار برباد کر دیا گیا ہے کیوں ان کے نسلوں کا تک پتہ ختم ہو گیا کیوں ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا کیا کیے تھے انہوں نے تو اللہ رب العزر اس کے طرف ہی ہمیں دے رہا ہے کہ سیر کرو جاؤ سفر کرو دیکھو پھر وہ دیکھیں کہ ان لوگ کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ ان سے قوت میں بھی بہت زیادہ تھے جو ہماری طاقت ہے ہم سے کئی گناہ زیادہ طاقت والے تھے اور اے عرب کے لوگوں اے مکہ کے لوگوں تم سے بھی زیادہ کیونکہ جو خطاب ہے تو انہی سے ہو رہا تھا مکہ کے اندر تو تم سے زیادہ وہ طاقت والے تھے اور ان کے آس پاسی تھے وہ سمود کی قوم اور آد اور نو علیہ السلام کی قوم بہت طاقت والے لوگ تھے کچھ قومیں تو ایسی تھی کہ پہانوں پر اپنے ناخون سے اپنے ہاتھ سے تراش کر کے وہ محلات بنا لیا کرتے تھے ایسی طاقتور قوم تھی لیکن اللہ عبدالزد نمی جب انہیں تہہو بالا کیا کیسی قوم کہ بڑی بڑی چکٹانوں نے اپنے ہاتھ سے وہ ایسے مضموط ہاتھ کہ وہ اس کے اندر گڑا کر کے اور اس کے اندر محلات تعمیر کیا کرتے تھے آپ بتائیں کہ کیسے محلات ہوا کرتے ہوں گے لیکن اللہ عبدالزد نے جب ان کی شرکسی پہ ان کو پکڑا اور شرکسی کیا کہ نبی آئے نبی کا انکار کر دیا نبی کے کلام جو کلام اللہ کے طرف سے آیا دین کا انکار کر دیا تو اللہ عبدالزد نے ریت کے قرد سے یعنی ایک آدھی چلائی ایک ہوا چلی اور جس ہوا میں ریت کے قرد تھے اور اس سے دبا کر کے ان کی زندگی کے شرک کو بجھا دیا بہت طاقتور لیکن ایسی معاملی سی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اللہ عبدالزد نے اس کے ذریعہ بنا دیا اور ختم کر لیا تو غرور کو اللہ عبدالزد اس طریقے سے مٹا کر کے ختم کرتا ہے ہم دیر سو سال پہلے جا کر کے دیکھیں کہ کتنی طاقت والے لوگ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب جوتا تھا زمین کو خوب افجاؤ بنایا تھا بہت سطلے ہونا ہی تھی بہت ان کی کھیتیاں و باڑیاں تھی جو ہماری نہیں ہیں اور جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اتنا انہوں نے آباد نہیں کیا یعنی نہ مکہ والوں نے کیا نہ ہم نے کیا ہے کہ جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا کہ بڑے بڑے شہر انہوں نے بنا دیئے تھے اور بڑے بڑے جو ہے نا قضبیں انہوں نے تیار کیے تھے تو وہ تو ہم نے بھی نہیں کیا ہے اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اب اصل کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ غور کرو کیوں ہوئی وہ قوم تباہ اور برباد کیوں وہ دیش برباد ہوا ہمیں رسج کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہم یہ آرڈر دے رہا ہے صرف نماز روزہ حضرکات کا یہ آرڈر نہیں ہے قرآن کے اندر آپ دیکھیں ہمارے جسم کے اوپر اللہ رب العزت نے کہا کہ غور کرو ایک ایک چیز کے اوپر دیکھو کیسے اس نے بنایا گیا کس نے اسے بنایا کیوں دھڑکتا ہے تمہارا دل کون دھڑکاتا ہے اس کو تم سو جاتے ہو یہ دھڑکتا رہتا ہے کیسے سانس آتی ہے اور جاتی ہے یہ آکسیجن کہاں سے آتا ہے اور کس لیبر پر ہونا چاہیے یہ سب کون کر رہا ہے تو اللہ رب العزت علم حاصل کرنے کے طرف ہم کو غور فکر کرنے کے طرف ہمیں ابھار رہا ہے اور یہاں پہ سیر و تفریق کے لئے ابھار رہا ہے کہ نکلو گھر سے جاؤ دیکھو ان کو اور عبرت کی نظروں سے اور بصیرت کی نظر سے دیکھو کہ کیا ہوا تھا آج سے سو دو سو سال پہلے دیشوں کے حالات کو آپ دیکھیں چند دیش آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ تباہ ہو گئے کوئی پانی میں تباہ کیا گیا کوئی کہسانی کی وجہ سے تباہ کیا گیا کوئی جیس کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا کوئی آپس میں لڑ کر کے تباہ کر دیا گیا اب اس پہ ریسیس کریں کہ کیوں ہوئے تباہی ہے تو آپ کو نتیجہ نکل کر کیا آئے گا ابھی چند دنوں پہلے ہی پوری دنیا کو ہلا دیا گیا اللہ رب العزت کے طرف سے کوئی نائنٹی کے نام سے کیوں ہوا ایسا کیا کر رہے تھے ہم تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر کیا آئے تھے نشانی کھلی ایسی نشانی کہ جو اس بات کی دلیل ہے یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے یہ دین اللہ رب العزت کے طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے نبی اور وصول بنا کر کے دیجئے گئے اللہ ہی رب العزت وہی خالق کائنات ہے وہی عبادت کے لائق ہے وہ واحد ہے وہ اکیلا ہے ربوبیت کے اعتبار سے رب ہونے کے اعتبار سے خالق اور مالک اور رازق ہونے کے اعتبار سے وہ عبادت کے اعتبار سے وہ اسماع الحسنہ کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے یہ کھلی ہوئی نشانیاں ان کے پاس لے آئے سمجھ لیا انہوں نے جان لیا اپنے رب کو بھی پہچان لیا قرآن کو بھی پہچان لیا نبی کو بھی پہچان لیا دین کو بھی پہچان لیا لیکن اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد روگردانی اس کے بعد اس تعلیمات سے اپنے آپ کو انہوں نے ہٹا لیا اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے جب اللہ کے نبی کنی نشانیاں لے کر آگئے نشانی لے کر پہچان لے کر آگئے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے طورت اور انجیل میں یہ پڑھ چکے ہیں پچھلی کتابہ میں یہ پڑھ چکے ہیں پہچان ہو گئے ان کو ایک جگہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ اچھے سے جانتے ہیں آپ کو تو یہ پہچان چکے اللہ رب العزت کی معرفت ہے انہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو انکار کیا تو اس کے بعد کیا ہوا پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا یہ جو اللہ نے انہیں تباہ اور برباد کیا ہے یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے کرتود کا نتیجہ ہے انہوں نے اس حق پر جھٹایا ہے اور لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے آیت نمبر دس آسکی کلاس کی آخر آیت پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہوا اب اس آیت کو غرط ثابت کر دیں سارے سو دو سال پہلے یہ بات کہی گئی آج تک اور قیامت تک یہ بات ریسی رہی گیا اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جاتی تو جو لوگ برا کام کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آج بھی آپ نے سرچ کر کے دیکھ لیں تو جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کیا ہے برا کام برا کام کیا ہے اس کا پیمانہ بتایا اللہ نے کہ برا کام یہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا یعنی اس کے جو احکام تھے اس کو تم نے جھٹلایا اور جھٹلا رہا ہے دو قسم کا ہوتا ہے تین قسم کا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ سرے سے ہی ہم کہہ دیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے ہمیں نہیں سیکھنا نہیں سمجھنا دوسرا یہ ہے کہ کہہ تو دیئے زبانی طور پر کیونکہ مسلمان بھیر میں پیدا ہوئے ہیں کہنا تو پڑے گا تو کہہ دیا ہے کہ ہاں یہ اللہ کلام ہے لیکن اس کو جھٹلا رہے ہیں اس کا علم حاصل نہ کر کے اسے سمجھ کے اسے غور فکر اس پہ تدب نہ کر کے اس کو یہ جھٹلا دا ہے اور تیسرا جھٹلا دا ہے کہ سمجھ تو لیا لیکن اب اس میں عمل نہیں کر رہے ہیں تو عمل نہ کر کے یہ بھی جھٹلا ہے اور تقبر کیا ہے تقبر اللہ کے حکم کا انکار کرنا یہ تقبر ہے اور دوسرا تقبر کسی انسان کو کسی چیز کو حقیق جاننا تجھ جاننا حقیق جاننا یہ دو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقبر اللہ رب العزت تقبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اس حدیث کا مفہوم میں بتا رہا اور یہ تقبر کی منا پر ہی عبلیس جو ہے وہ شیطان بنا ملعون بنا اسے دربار سے نکالا گیا اور تقبر کے تعلق سے ہم نے پیچھے پل چکے ہیں کہ نمرود نے تقبر کیا تھا اللہ رب العزت نے جو اسے دولت دی تھی اس پہ اس کو بہت تقبر تھا تو اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا تو تقبر اللہ رب العزت کی چادر ہے اس کو جو بھی چھیدنے کی اس کو جو بھی ہٹانے کی کوشش کرتا اللہ اس کو تباہر بر بات کرنے گا تو تقبر کیا چیز ہے تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھے جوتے پہنتے ہیں کیا یہ تقبر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقبر کیا ہے اور جس بات کو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے جس مسئلے کو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دے اس کو فرق سمجھنے کیلئے کئی اور جانے کی ضرورت نہیں تو نبی مقرم نے فرمایا کہ تقبر یہ ہے کہ تم اللہ کی کسی بات کا اللہ کے نظر دین کا انکار کرو کسی بات کا انکار کرو جیسے ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو اللہ کے حکم کا انکار اور کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ تقبر ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تو پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہوا اور برے کام کیا ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا تو اللہ کی آیتوں کا جھٹلانا یعنی اس پہ عمل نہ کرنا یا اس کو سیکھنا نہیں لیکن جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے جب تک پریکٹس کر سکتے نہیں کر سکتے کوئی ڈاکٹر پہلے وہ علم حاصل کرتا ہے پانچ سال سات سال پھر اس کے بعد وہ پریکٹس کرنا شروع ہوتا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم علم حاصل نہ کریں ویسے ہی پریکٹس ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا کیونکہ علم کیا دیتا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے وہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے دوسرے مذہب والے سے پوچھیں گے تو وہ ہی بتا دے گا کہ اس میں ایک عشور واد ہے اس کے اندر زندگی جینے کا پورا طریقہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے لوگو شراب مت پیو کسی ناری کے اوپر غلط نظر سے مت دیکھو اور بیاج مت لیو فلا 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 پڑو اسی کے ساتھ اچھے سے لوگو وہ پورا بتا دے گا آپ کو تو مسلمان تو ویسے بھی جانتا ہے یہ ساری چیزیں تو پھر کیوں پڑھنا اس کو اصل میں قرآن کو پڑھنے سے اس کا علم حاصل کرنے سے ایمان حاصل ہوتا ہے اور ایمان پھر عمل کے طرف لے کر کے آتا ہے سمجھے آپ تو اس لیے اس پہ دوگو اور فکر اور تدبر کرنے کا بار بار جو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے اور پانچ وقت ہمارے میں یہ فرض کر دیا ہے کہ نماز کے اندر تمہیں قرآن کو پڑھنا ہے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ جو چیز بار بار اور قرآن میں بھی دیکھئے آپ آخرت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے جنت اور جہنم کا قصہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے انبیاءوں کا واقعات بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو کوئی چیز بار بار کیوں ریپیٹ ہوتی ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے ذہنشین ہو جائے بار بار آنے سے تو اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو آیتوں کو جھٹلا رہا کیسا ہے ایک تو آیت کا صرف سے انکار کر دینا قرآن کا انکار کر دینا یا دوسرا کہ ہم اسے سیکھ نہیں رہے اسے سمجھ نہیں رہے اس پہ غور فکر رہے اس پہ تدبر نہیں کر رہے اور تیسرا یہ کہ ہم نے وہ تو کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کیونکہ اسی کے وجہ سے قومیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں انسان تباہ اور برباد ہوتا ہے اور وہ ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے پھر دوسرا کام کیا کرتے تھے وہ مزاق اڑایا کرتے تھے آپ دیکھیں مزاق کس کس طریقے سے اڑاتے ہیں یہ لوگ کبھی ہجاب پر مزاق اڑاتے ہیں پردے کے اوپر کبھی داڑی کے اوپر مزاق اڑاتے ہیں کبھی لباس کے اوپر مزاق اڑاتے ہیں کبھی نکاہ کے اوپر مزاق اڑاتے ہیں کبھی اور بھی جو دوسری چیزیں اس کے اوپر مزاق تو دین کی کسی بات کا اللہ کے اور اللہ کے نبی کی کسی بات کا کسی حکم کا کسی سنت کا کسی عمل کا مزاق اڑانا یہ کتنا بڑا جرم ہے اس آیت سے آپ غرف کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں طبع اور برباد کر دیا قوموں کو ایک نشان بنا کر کچھوڑ دیا ان کے گھروں کو ان کے کھنڈات بنا کر کچھوڑ دیا عمرت کے لیے کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا کیا کیا تھا انہوں نے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے دین کا مزاک اڑایا تھا جب علم نہیں ہوگا تو نہ علم ہونے کی وجہ سے بھی انسان مزاک اڑاتا ہے نماز وزہ حضرکات کر رہا لیکن دین کے دوسری چیزوں کا وہ مزاک اڑا رہا ہے تو یہ مزاک اڑانا اسے طبع اور برباد کس کا مزاک اڑا رہا ہو اللہ کے حکم کا مزاک اڑا رہا اللہ کے قانون کا مزاک اڑا رہا تو یہ مزاک اڑانا اس کی طبعی اور مربادی کیلئے کافی ہو جائے گا آیت امر دس کو پھر سسنے پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے یہ برے کام کیا ہوتے ہیں جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہوا انجام مورا کیا ہوا یہی جو قوم تبار برباد ہوئی ہیں جس کے لئے اللہ نے کہا زیادہ تصريح کرو دیکھو جا کر کہ ان کے کھنڈرات کو ان کے گھروں کو اور ان کے محلات کو اور وہ بڑے بڑے تم سے زیادہ وہ کھیتیاں کرنے والے تھے تم سے زیادہ وہ طاقت والے تھے تم سے زیادہ وہ شہروں کو آباد کرنے والے تھے تم سے زیادہ وہ دولت والے تھے لیکن ان کے اللہ رب حضرت نے کس طریقے سے تعبالہ کر دیا کس طریقے سے ان کے خاندانوں کا ان کے نسلوں کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دیا کیوں کیا ایسا اس لیے کیا پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے کیا ہوتے ہیں برے کام تو ان کا انجام بھی برا ہوا کیا ہوتے ہیں برے کام اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا تھا عمل کرنے سے ایمان لانے سے جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے اللہ کے احکامات کا مزاق اڑایا کرتے تھے یہ انسان کو طبع اور برباد کر دے نہیں کی نہیں کافی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کو اللہ کے کلام کی آیتوں پر ایمان لانے اس پر غور و فکر کرنے اس پر تدبر کرنے اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے اور اللہ رب العزت تو اپنے احکام سے مزاق اڑانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آج کی کلاس میں ہم نے کیا سکھا سرسری طور پر دیکھتے ہیں سات پوائنٹس میں دیکھیں گے پہلا پوائنٹ مقصد زندگی یعنی اس کلاس کے اندر آج کے اس رکوع کے اندر مقصد زندگی کیا بتائی گئی آیت نمبر سات کے اندر آیا تھا آخرت کی شکر کرنا وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی زندگی سے بے تعلق کی بے تعلق ہی ہے یعنی انجان ہے غافل ہیں تو ہمیں ایسا نہیں رہنا ہے ہمیں آخرت کی شکر کرتے ہوئے رہنا ہے نماز کے اندر بھی اللہ رب العزت روز یاد دلواتا ہے کیا کہتے ہیں مالکی یوم الدین تو بدلے کے دن کا مالک اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں آخرت کو یاد رکھ کر کے جینا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے تو مالکی یوم الدین تو بدلے کے دن کا مالک ہے تو آخرت کی شکر کرنا ہے یہ آج کی کلاس نے ہمارا مقصد زندگی بتایا گیا دوسرا اللہ تعالی ہمارا غاب ہے اس تعلق سے ہم نے کیا کیا سیکھا آیت نمبر فور کے اندر چار کے اندر اللہ تعالی ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور آباد میں بھی اللہ ہی کا اختیار ہے جو حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں جو سلطنتیں بند رہی ہیں مٹ رہی ہیں یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہتا ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے کبھی اچھے کو کبھی برے کو اور یہ سب ہمارے آمال کے مطابق ہوتا ہے پانچوہ اور یہ کون کرتا ہے اللہ کسی اور کی یہ طاقت نہیں پانچوہ پہ آیت نمبر پانچ کے اندر دوسرا پوائنٹ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اس کی مدد فرماتا ہے یہ جیسے رومی کی مدد فرمائی ایران کے اوپر کبھی ایران کو رومی کے اوپر غالب کیا مدد اس کی فرماتا ہے اللہ کی مدد سے ہوگا ہماری طاقت ہماری صلاحیت ہمارا کچھ کچھ نہیں چلتا ہاں ہمیں جد و جہد کوشش کرنا ہے اتنی جتنا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے لیکن پورا کی پورا توقل اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے تیسرا اللہ تعالی زبردست ہے رحم کرنے والا ہے آیت نمبر پانچ کے اندر پتا چلا کہ اللہ ہی رب العزت اصل میں غالب ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے نہ اس کے علاوہ کسی اور کا غلبہ نہ اس کے علاوہ کوئی اور رحم کرنے والا کیونکہ جہاں پہ اللہ کی صفات کی بات آ جائے گی تو جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی چھٹوہ تو یہ اللہ کی اسماع الحسنہ بھی ہم نے دیکھا چھٹوہ آیت نمبر چھے کے اندر پوائنٹ نمبر فور چار میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جو وعدہ اللہ رب العزر نے کیا انتنصر اللہ یانصرکم تو میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا تو میرے دین کی مدد کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا یہ سے دوسرے جگہ کیا کہ اللہ رب العزر حق آ گیا باطل کو جانا ہوگا باطل تو ہے ہی جانے کے لئے تو جو وعدے اللہ رب العزر نے قرآن کے اندر کیے ہیں ایمان لیاو عمل سالے کر لو اور اس کے بعد جنت کا وعدہ تو اس طریقے کے جتنے بھی وعدے عضوات کے خلاف نہیں کرتا جو اچھے لوگ کا انجام ہے جو بتا دیا ہے وہ اچھے لوگ کا انجام ہو کر رہے گا جو برے لوگ کا انجام بتا دیا وہ برے لوگ کا انجام ہو کر رہے گا اب ہمارے لیے ہیں اس نے ہمیں عمل کے آزادی دے دیا ہے کہ ہم چاہیں تو اچھا بن جائیں چاہیں تو برا بن جائیں اللہ پاچوا اللہ تعالی نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو حق اور ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے حق کے ساتھ پیدا کیا یا نہیں بامقصد پیدا کیا ہے اور جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا پیدا کیا ہے اور ایک فکس ٹائم کے لیے پیدا کیا ہے اجلیل مسمع ایک خاص ٹائم کے لیے پیدا کیا اس کے بعد اسے تیوہ بالا کر دے گا آیت نمبر آٹھ کے اندر یہ تھا آیت نمبر نو کے اندر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں لوگ جو قبار برباد ہوتے ہیں بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی آزمائش میں آتا ہے دونوں چیز ہو سکتی ہے تو جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں یہ اللہ رب العزت کے طرف سے ہے کیوں ہیں ہمارے اپنے آمان کی وجہ سے تو اللہ اور یا پھر کسی کے اوپر اگر پریشانی آ رہی ہے تو یہ اس کی آزمائش ہے اس چیز کا ہم بہت اچھی طرح سے خیال رکھیں کوئی سچ کا ہمیں اگر پریشان نظر آ رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ گنہگار ہے اس وجہ سے یہ پریشان ہے اگزامپل کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی کی تجارت برباد ہو گئی ہے بجنس برباد ہو گیا ہے کسی کی نوکری چلے گئی ہے کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کے تنز نہ کریں کہ تو گنہگار ہے تیرے گناہ کا یہ بدلہ ملا ہے ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا خاص بندہ ہے اور اللہ رب العزت اسے آزما رہا ہے تو اللہ رب العزت کئی بار آزماتا بھی ہے یہ دونوں چیز ہم نے دیکھا صحابہ اکرام کے اوپر بھی پریشانی آئیں تو اللہ رب العزت کی وہ آزمائش تھی اس لئے ہم کسی کے اوپر کسی کو پریشان دے کر کے تنز نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا خاص پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں کہاں کہاں پہ ہم کو پتا چلا آیت نمبر چھے کے اندر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کا یقین دلایا کہ اللہ رب العزت جو وعدہ کرتا ہے اس کو کس طریقے سے وہ پورا کرتا ہے جو وعدہ کیا تھا اللہ رب العزت نے کہ روم جو ہے وہ پھر سے فتح پائے گا یا مومن جو ہے پھر سے فتح پانے والے ہیں ان مشیقوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو پورا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت سے غافل ہونے سے بچایا ہے یعنی آخرت کے لئے بار بار ہمیں نصیتیں اور وسیتیں کیے ہیں کہ ہم آخرت کو جان کر کے جئے ہیں تیسرا یہ تھا ساتوے نمبر کے آیت میں تیسرا پائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فکر کرنے کا سکھایا ہے آیت نمبر آنٹ کی تفسیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے چوتا رسول اللہ علیہ وسلم نے پانچوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان پر ظلم کرنے کی حقیقت واضح کی اپنے جان پر ظلم کرنا یعنی کہ خود اللہ کے کلام پر نبی کے فرمان کا انکار کرنا یہ اپنے جان پر ظلم کرنا ہے یہی جان پر ظلم کرنے کی حقیقت ہے چھتوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کی ظاہر پر توجہ کرنے کی حقیقت کو بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کے ظاہر پر ہم خوب توجہ کر رہے ہیں اس کے گھر کے بارے میں ڈگریوں کے بارے میں اپنے بارے میں لیکن آخرت کے بارے میں یہ آیت عمر ساتھ کے اندر فرمایا ہے انجام برے کام کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے جو بھی برا کام کرے گا ببول بوئیں گے تو ببول ہی اگے گا عام بوئیں گے تو عام ہی اگے گا اور عام کے نیچے عام ہی گرے گا تو جو اچھا کام کریں گے تو اس کا اچھا ہی بدلہ ملے گا برے کا برائی ملے گا سبح روم کے آیت نمبر دس کے اندر اس بات میں کی وضاحت تھی کامیاب لوگ کا رویہ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں آیت نمبر چار میں بتایا ایمان لانے والا کامیاب ہوتا ہے ناکام لوگ کون ہوتے ہیں اس میں نو پائنٹ سے ناکام لوگ کون ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس میں ہمیں نصیت اور وسیت کریں نصیت ہمیں حاصل کر پائیں اسے اور برے لوگوں سے ہم بچ پائیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو نہ جاننا اللہ رب العزت نے جو وعدے کی ہیں اس کو اگر ہم نہیں جانیں گے جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ تبا اور برباد ہو جاتے ہیں ناکامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اندر حدیث کے اندر جہاں جہاں اللہ کے وعدے ہیں ان وعدے کو جانے دنیا کی زندگی کے ظاہر کا جاننا مرحلہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو تو ہم جان رہے ہیں لیکن اصل حقیقت کو نہیں جان رہا ہے آخرت کی زندگی کو نہیں جان رہا ہے یہ لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں یہ آیت نمبر سات کے اندر تھا آیت نمبر سات کے اندر ہی آخرت سے غافل ہونا جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی زندگی میں ہی مست رہتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے وہ دنیا میں ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی غور و فکر نہ کرنا اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کرنا ہے دنیا کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا ہے بلہ کی بنایے چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں تو یہ ناکام لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے سوالیہ انداز میں فرمایا کیوں نہیں کیا تم میں غور و فکر کیوں نہیں تم چلتے فٹتے کیوں نہیں تم سیر و سفایت کرتے یہ آیت عمر آٹھ کے اندر تھا پانچوہ رب کے ملاقات کا انکار کرنا آٹھوی آیت عمر آٹھ میں یہ پوائنٹ ہے کہ رب کی ملاقات کا جو انکار کرتا ہے وہ بھی ناکام لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے چھٹوہ اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کا انکار کرنا یہ اپنی جان پر ظلم ہے اور یہ ظلم کرنے والا اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے یعنی یہ ناکام لوگوں میں سے شمار ہو جاتا ہے یہ نوہ پوائنٹ تھا نو نمبر کے آیت میں تھا ساتھوہ پوائنٹ برے کام کرنا یہ بھی ناکام لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ برے کام کرتے ہیں اور برے کام کیا ہے ہم سب جانتے ہیں آٹھوہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانا تین قسم سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ہم سرے سے انکار کر دیں دوسرا اس میں غور فطر اس کو سمجھ لیں اس میں اس کو جان لے کی کوشش نہ کریں اور تیسرا اس کو جان لیے لیکن اس میں عمل نہ کریں یہ ناکام لوگ کا رویہ ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے یہ آیت نمبر دس میں تھا اللہ تعالیٰ کے آیت کو جھٹلانا نوہ مزاق اڑانا نقاب کا مزاق کبھی داری کا کبھی نکاح کا کی دوسرا نکاح کر دیا تیسرا ہو گیا کبھی زیادہ بچوں کے تعلق سے مزاق اڑا رہے گی اتنے بچے مزاق کے مزاق اڑا رہے ہیں دین کے اندر اللہ نے ربالدوی مقرم نے فرمایا کہ ایسی خاتون سے نکاح کرو جو زیادہ بچوں کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس طریقے سے جو کسی نے اگر تخنے سے اوپر پہن پہنا ہوگا ہے یا پیزامہ پہنا ہوا اس کے اوپر مزاق اڑا رہے ہیں یا دین کی جس چیز پر بھی ہم مزاق اڑا رہے ہیں یہ ناکام لوگوں کی فطرت ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے یہ آیت عمر 10 کہنا تھا آج کی کلاس میں ہم نے کیا عزم کرنا ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا ہے کہ دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے آخرت سے کسے آخرت سے ایک لمحہ بھی ہمیں غافل نہیں ہونا ہے انشاءاللہ آخرت سے دنیا کی حقیقت کو جاننا ہے اور آخرت کے زندگی سے ایک لمحہ بھی ہمیں غافل نہیں ہونا ہے آج کی کلاس میں یہ ہمارے لئے جو ہے عزم ہمیں کرنا ہے یعنی یقین ارادہ کرنا ہے کہ ہم ایسا کریں گے اپنا جائزہ لے آج کی کلاس کے تعلق سے اپنا جائزہ لیں گے یعنی محاسبہ کریں گے سیلف انیلیسس کریں گے کہ ہم کہاں پر ہیں میری منزل کہاں ہے نمبر ایک کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرنے کا ارادہ کر لیا ہے جو جو اللہ نے قرآن کے اندر وعدے کیا اچھے لوگوں سے برے لوگوں سے اس کی لسٹ ہم نکالیں قرآن کے اندر سے اور دیکھیں گے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو وعدے پر یقین کم ہوگا پہلے علم حاصل کریں گے لسٹ نکالیں گے کہ اللہ نے کیا کیا وعدے کیا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ کیا وعدے ہیں بری لوگوں کے ساتھ کیا وعدے ہیں اور وہ خالقِ کائنات ہے کیا وہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا نعوذ باللہ ہرگز نہیں دوسرا پوائنٹ کیا میں نے رب کے ملاقات کا یقین کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا یقین کر لیا ہے میں نے کیونکہ آج کی کلاس میں نے پڑھا کہ اللہ رب العزت سے ملاقات سے غافل ہیں یہ لو تیسرا کیا میں نے اپنے جان پر ظلم کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ جان پر ظلم کرنا کیا ہے کہاں کہاں ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے نافرمانی کریں یا اپنی جان پر ظلم کریں کیونکہ اس کی مسئلت ہمارے اوپر آ کر کے رہے گی اس دنیا میں یا اس دنیا میں یا اللہ رب العزت معاف کر دے تو وہ رحمان ہے معاف کرنے والا ہے چوتھا کیا میں نے آخرت کی فکر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیونکہ آخرت کی فکر کے تعلق سے بھی آجائیت آئی تھی پانچوہ کیا میں نے دنیا کی زندگی کا ظاہر پر توجہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے ظاہر پر توجہ نہ کرنے اور آخرت پر توجہ کرنے کا ارادہ کیا ہے کیا چھٹوہ اور آخری پائنٹ کیا میں نے اللہ کی تخلیق پر غور فکر کرنے کا ارادہ کیا ہے اللہ کی جو جو بنا یہ چیز ہے بار بار اللہ رب العزت رسولانہ دیتا ہے دیکھو میرے آسمان کے طرف دیکھو اپنے آپ کے طرف دیکھو دنیا کے طرف تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑا غور فکر کر کیا اس پہ ہمیں اللہ رب العزت اور مزید غور فکر کرنے کی توفیق اطاف فرما صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سیکھنے سمجھ لیں اور منحج کے ساتھ جینے کی ہمیں توفیق اور رفیق اطاف فرما اے خالق مالک جب تا ہمیں زندہ رکھ اسلام کے اوپر ہمیں زندہ رکھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ